مسجد میں گھسیں گے اور ماریں گے آئیے کون سے وقت میں آئیں گے میں قرلا میں رہتا ہوں فجر کی نماز میں آئیں گے سہر کی نماز میں آئیں گے اثر کی نماز میں آئیں گے عشاء کی نماز میں آئیں گے مغرب کی نماز میں کب آئیں گے آئیے ہم آپ کا فلو سے سوگت کریں گے آئیے ہم مسجدوں میں جب جاتے ہیں تو لوگ ہمارے طرف دیکھتے ہیں کہ حجی عرافہ شیخ آ رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک پتہ دکھاری آ رہا ہے اس کے پیچھے نتیش حالے کو نہیں آ رہا ہے جب وہ بول رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ ان سے بڑا مائک تھا ان کے پیجامے سے بڑی اٹھتی جبان چل رہی تھی چھوٹے بلی کے بچے آپ کو سمجھنا پڑے گا بچ لے دینی آپ کی بکری یہ سی آواز اور آپ کہتے ہیں کہ میں ہندو کا گبر ہوں آپ ہندو کے گبر نہیں ہندو کے گوبر ہو اور زیادہ نہ بولے اچھی بات نہیں ہے کہ میں جتنی ساری باتیں رکھا ہوں ایک ممبئی کے ایک تیزی والے انداز میں رکھا ہوں میں جس طریقے سے ہوں جس طریقے سے میری بھومی کا ہے جس طریقے سے میرے آندولن ہے جس طریقے سے میرا پولٹیکل کریئر ہے اگر میں اس بہشہ میں آ گیا تو آپ کبھی بھی کوئی سٹیج پر بول نہیں پاؤں گی میں تیس لاکھ کھٹک سماج کا ادھیکشن آل انڈیا سفی بورٹ کا ادھیکشن ہزاروں پیر میرے ساتھ میں لاکھوں مسلمانوں کی دعا ہے اگر اس طریقے کی اب بھاشا کرتے رہو رہیں گے تو بہت ساری باتیں ہم کو بھی کرنا پڑے گی آپ کی شروعات کہاں سے ہوئی آپ کے پیتا جی کی شروعات کہاں سے ہوئی یہ سب بولنے مت لگاؤں اس لئے میں کہتا ہوں کہ اس کے بات بس آپ اس کے بات نہیں بولنا ایک بھی ورڈ سمجھ کا میں حاجی آرافہ شیخ بھارتی جنتار پارٹی کا ایک پتہ دکاری میں مہاراستہ کے مکہ منتری جی ایکناس شندے جی مہاراستہ کے اوپو مکہ منتری ہمارے نیتا ڈیوینر فنڈری جی سے ایک بات کہنے کے لئے مقاتف ہو میں ڈیوینر جی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے نیتے شرانے کچھ مہینوں سے مسلم سماج کے بارے میں مسلم الپسند کیا ہمکو کے بارے میں اب تو ہمارے پیغمبر کے بارے میں جس طریقے سے باتیں کرنا شروع کچھ دنوں پہلے انہوں نے کہا نگر میں کہ مزیدوں میں خس خس کے ماریں گے اب ہم مزیدوں میں جب جاتے ہیں تو لوگ ہمارے طرف دیکھتے ہیں کہ حاجی آرافہ شیخ آرہا ہے بھارتی جنتار پارٹی کے ایک پتہ دکاری آرہا ہے اس کے پیچھے نیتے شرانے کو نہیں آرہا ہے ہمارے پاس جواب نہیں ہے میں سمجھ نہیں سکتا ہوں یہ کونسا ہندو تو پتانے کی کوشش کر رہے ہیں کونسا ہندو تو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں میں بھی میری زندگی ہندوگوں کے ساتھ میں لگی میرا جیون پچیس سال میرے کئی ہزاروں دوست ہندو ہے کئی ہزاروں دوست میرا ہندو ہے میں ان کے دیوالی میں جاتا ہوں وہ میرے وہاں رمضان میں آتے مجھے ہم نے دیکھا نہیں کبھی ایسا محسوس نے ہوا کہ وہ ہندو اور میں مسلمان ہوں اور یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں خوشکے ماریں گے یہ کہاں کا انصاف ہے یہ کہاں کی بات ہے یہ کون سا ہندو تو ہے مجھے لگتا ہے کہ ندیش رانے کو ہندو تو سمجھانا پڑے گا ہندو تو بتانا پڑے گا اس کو شری رام کا ہندو تو سمجھانا پڑے گا بابا سب امبیٹ کر کا ہندو تو سمجھانا پڑے گا ماינה nibao so toh they کا ہندو کو سمجھانا پڑے گا بے یہ کون سے ہندو کی باتیں کر رہے ہیں مسجد میں گھسیں گے اور ماریں گے آئیے م شکل سے وقت میں آئیں کے مرے آپ کے ب pik influenced کی نماز میں آئیں گے مگر کی نماز میں آئیں گے بھبے اثر کی نماز میں آئیں گے یہ کی رکی نماز میں آئیں گے آئیے ہم آپ کا فلو سے سوگت کریں گے آئیے ہم آپ کو بتائیں گے مسلمان کیا ہوتا ہے مسلمانوں کی تربیت کیا ہوتی ہے کبھی کوئی مسلمان مولانا نے سری رام کے بارے بھی نہیں کہا کہ رام جی کی عمر کیا تھی اور سیتا جی کی عمر کیا تھی کب ان کی شادی ہوئی تھی ایسا کبھی کسی مسلمان مولانا نہیں کہا کیونکہ ہمارے دھرم نے کبھی نہیں سکھایا کسی کے بھگوان کا افمان کرو کسی دھرم کا افمان کرو یہ کون سا ہندو تو کی باتیں کر رہے کس طریقی کی باتیں کر رہے جب وہ بول رہے تھے تو میں دیکھ جب وہ بول رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ ان سے بڑا مائک تھا ان کے پیجامے سے بڑی اٹھتی جوان چل رہی تھی چھوٹے بلی کے بچے آپ کو سمجھنا پڑے گا بچھلے دینی آپ کی بکری ایسی آواز اور آپ کہتے ہیں کہ میں ہندووں کا گبر ہوں آپ ہندووں کے گبر نہیں ہندووں کے گوبر ہو گوبر بھی بھگ بڑی بات ہے آپ گو تو ہو آپ گوبر نہیں گو ہو جس طریقے کی بھاشا آپ کر رہے ہو اگر گوبر بھی بنے ہوتے تو اچھا لگتا کہ کہیں تو کہیں آنگن میں لپنے کے کام میں آتے ہیں لیکن آپ گو ہو آپ کی باتیں آپ کی زبان آپ جس طریقے سے بات کر رہے تو آپ گو جیسی باتیں کر رہے ہیں پورا ہندوستان کا مسلمان اور ہندوستان کا ہندو بھی آپ کو اس کے بعد بٹلا دینی اور چھوٹی بلی کا بچہ کہکے پکارے گا اس طریقے کی بھاشا نہ کرو آپ کیوں کر رہے ہو کیا آپ کو منتری بننا ہے اگلی منتری مندل میں آپ کے بھاپ کو دلی میں منتری بننا ہے اس لئے کر رہے ہو کتی آئے لے کتی گھے لے سب کو لگتا ہمیش پہلے یہ بجی پی احساب سب بننا پڑے گا آپ کے بھوکنے سے یہ ساری چیزیں نہیں ہوگی ہندوستان کا ہندو بھی سمجھدار ہے مسلمان جس طریقے سمجھدار ہے وہ ایسا ہندو بھی سمجھدار ہے میرے ہزاروں لاکھوں دوسٹھ اندوئے مجھے کبھی ایسا محسوس نہیں ہو کسی گھر پہ جاتے کہ میں کسی ہندو کے کھر جا رہا ہوں میں کبھی گنپتی میں گیا تو مجھے کبھی ایسا محسوس نہیں ہو کم مسلمان انگیہین گنپتی میں کیوں رہا ہوں کیونکہ ہمارے دھرم میں سکھایا گیا ہے کہ تم دوسروں کے دھرموں کی عزت کرو یہی ہمارا پہلا سبق ہے تم دوسروں کے خدا کی عزت کرو یہی ہمارا مذہب سکاتا ہے اور تم کہتے ہیں کہ مسجد میں گھسکے ماریں گے اب جن سادو نے کہا اب انہوں نے شادی نہیں کی تو اس میں ہمارا قصور ہے اب ان کو نہیں پتا کون کتنے سال کے عمر میں شادی کر رہا ہے کس کی کب شادی ہو رہی ہے لیکن ہمارے پیغمبر کے بارے اگر اس طریقے کی بات کریں گے تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے مکہ مدری اگناش ہندے جی نے بھی اس کو پر دھیان دینا چاہیے اور میرے نیتا دیویند فرنری جی نے اس کو پر دھیان دینا چاہیے دیویند جی آپ کو پورا ہندوستان کے لوگ ہر کوئی پسند کرتا ہے آپ مہاراستہ کی شان ہو ہمارا عادر ہو ریسپیکٹ ہو آپ کو لوگ چاہتے آپ جب کرونا میں بیمار ہوئے تھے کئی مسلمانوں نے آپ کے لئے دعا کی درگاہ پہ چادر پیش کی ہر جی علی پہ دعائیں کی گئی کہ دیویند جی جلدی ٹھیک ہو جائے اور ایسے لوگ اپنی پارٹی کا نام خراب کرتے ایسے لوگوں کو چھوٹ بٹھائیے اس کے آگے سمجھائیے ہم مجددوں میں جان نہیں سکرے کہ لوگ ہمارے طرف غلط طریقے سے دیکھ رہے کہ دیکھو یہ بیجی پی والا آیا اور اس کے پیچھے بیجی پی والا کوئی کہتا ہے کہ مجددوں میں مارے گے ہم مسلمانوں نے یہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے میں نیتیش رانے سے کہوں گا کہ اس طریقے کی بھاشا نہ کرو ایسا نہ ہو کہ اور بھی لوگ اس طریقے کی بھاشا کرنا شروع کریں آپ جتنے ہیں اتنے ہیں آپ جب بات کرتے ہو تو ایسا لگتا کوئی تیسری چوتی کا بچہ بات کر رہا ہے مائک سے تو چھوٹے دیکھتے ہو آپ آپ سے بڑا تو مائک ٹکتا ہے اس لئے میں کہتا ہوں آپ چھوٹی بھلی کے بچے ہو اور زیادہ نہ بولے اچھی بات نہیں ہے کہ میں جتنی ساری باتیں رکھا ہوں ایک ممبئی کے ایک تیزیو والے انداز میں رکھا ہوں میں جس طریقے سے ہوں جس طریقے سے میری بھومی کا ہے جس طریقے سے میرے آندولان ہیں جس طریقے سے میرا پولٹیکل کریئر ہے اگر میں اس بھاشا میں آ گیا تو آپ کبھی بھی کوئی سٹیج پہ بول نہیں باؤں گے بہت تیس لاکھ کھٹک سماج کا ادھیکشن اللہ انڈیا سفی بور کا ادھیکشن ہزاروں پیر میرے ساتھ میں لاکھوں مسلمانوں کی دعا ہے اگر اس طریقے کی اب بھاشا کرتے رہو رہیں گے تو بہت ساری باتیں ہم کو بھی کرنا پڑے گی آپ کی شروعات کہاں سے ہوئی آپ کے پیتا جی کی شروعات کہاں سے ہوئی یہ سب بولنے مت لگاؤں اس لئے میں کہتا ہوں کہ اس کے بعد بس آپ اس کے بعد نہیں بولنا ایک بھی ورڈ ہمارے پیغمبر کی گستا کی ہم نہیں سہیں گے میں اس پارٹی میں رہ کے کام کر رہا ہوں ہزاروں لوگوں کو جوڑ رہا ہوں ہزاروں لوگ میرے ساتھ مسلمان جڑے ہوئے اور ان کا جواب میرے پاس اگر اس طریقے کا ہوگا تو یہ بات ٹھیک نہیں ہوگی اس کے بعد پیغمبر کی شان میں ذرا بھی گستا کی نہیں چلے گی کہ میں آپ کو سامنے سے بتانے آیا ہوں آپ کہتے ہیں میں گببر ہوں گببر ہوں آپ گببر نہیں گوبر ہوں اور گوبر نے گوبر جیسا رہنا چاہیے آپ گو تو ہو پر گائے کا گو بنتے ہو تھا کتے کا گو کیوں بن رہے ہو اور بجبو پھیلا رہے ہو کہ سب نہ کرو میں ایک پارٹی کا ایک پدہ دکاری ناتے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں ایسا نہ ہو کہ اور زبان نکلے اور کوئی باتیں تیزیب کے بھار چلے جائیں اس لئے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد بس ہو گیا آپ نے ہمارے قوم کے خلاف بہت دنوں سے بہت ساری باتیں کی ہم نے چھوپ رہے پر پیغمبر کی گستا کی ہم نہیں شائیں گے میں مانینے مکہ منتر جی سے کہوں گا مانینے دیونر جی سے کہوں گا اور ممبئی کے ادھیکش میرے دوست آشی شیلار جی سے کہوں گا کہ آپ اسے سمجھائیے لگام لگائیے نہیں تو بہت ساری چیزیں لگام لگانے ہمیں بھی آتی ہے اتنی بات آپ کے سامنے رکھوں گا باقی کی بات بریک کے بعد جائے ہن جائے مہارشتہ خدا